اسلام علیکم ویورز اگر آپ اسلامی قول اور خوبصورت سبقہ موز ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں محبت میں ایک عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صفاتِ خداوندی پائی جائے حاجی جسم کے ساتھ ہانا کعبہ کا تواف کرتا ہے جبکہ ایک عارف دل کے ساتھ عشقی کی دواف کرتا ہے انسان کے لئے بہترین وقت وہ ہے کہ جب اس کے دل میں وسوسو کا گزر نہ ہو اہلِ معرفت کی عبادت پاسِ انفاظ ہے حاج دروائی کے لئے الحمدللہ قصر سے پڑھنی چاہیے دونوں جہانوں کو اگر اللہ حافظ کہہ دینے سے اللہ کی حشنتی حاصل ہو جائے تو یہ مہنگی نہیں ہے جو شخص کسی پوکے کو کھانا کلائے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے اور توزخ کے درمیان سات پردے ہائل کر دے گا اور ہر پردے کی وسط پانچ سو برس کے برابر ہوگی درویش وہ ہے جو کسی حاجد مند کو محروم نہ لوٹائے جس نے بھی جو نعمیت اپنی زندگی میں پائی وہ صحاوت ہی کی بدولت پائی منزلی حق کے لئے نماز انتہائی ضروری ہے کیونکہ نماز ایک مومن کی میراج ہوتی ہے جس کو اللہ اپنی رضا برحمت فرما دے وہ بحشت کو کیا سمجھے قرآن مجید کا دیکھنا پڑھنا سواب سمجھا جاتا ہے حرف پر نگاہ پڑھے تو دس گناہ دور اور دس نیکیاں تجھ ہو جاتی ہیں اس سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے یہ تین خواب جو دیکھی اللہ کی ولی ہونے کی علامت ہے نمبر ایک قرآن پاک کی تلاوت نمبر دو خود کو غسل کرتے دیکھنا نمبر تین توبہ کرتے دیکھنا اللہ پر یقین کی سب سے بڑی نشانی جی ہے کہ مخلوق خدا سے کتنی کی تکلیف پہنچے مگر زبان پر کوئی شکوا شکایت نہ کرے بندہ مومن تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے نمبر ایک فکر و فاقہ نمبر دو بیماری نمبر تین موت اگر آپ کو جی کوئی پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک و شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوش رہیں بانٹیں اللہ حافظ